اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک مائی چینل ویلکم بیک نادر ویڈیو کیا حال ہیں آپ سب کیا ہی ہوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھک ٹھاک ہوں جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آمین تو چلے جی کل کا ویلوگ میں نے یہیں سے انڈ کیا تھا تو میں آج کا ویلوگ یہیں سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں تو میں یہ چیز بنا رہی تھی راہی تو اپنے کپڑوں کے ساتھ میچ کر کے راہی نے یہ لے کے جانتے ہیں پھر رات کو راہن کے بابا سے میں نے یہ ڈھائے پیپر مگوایا پھر اسے بنا کے دیئے تو یہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے بڑا ماشاءاللہ سے پیارا لگ رہا تھا تو بڑا ہیپی تھا سکول جانے کے لیے کہ میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا تو یہ دیکھیں میں اس کی تصویر بنا رہی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے یہ ناشتہ ان کا بناک دے دیا تھا پھر میں نے فروٹ ہٹ کھائی تو اس کے بعد یہ چلے جی کام کر رہا گھر کا سارا کروانے کے بعد تو میں نے کیا کیا تو راہی مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما میرے لئے کیک بناو تو بس پھر میں سٹارٹ ہو گئی پہلے کاموں میں کافی ٹائم لگیا تو میرے میڈ ہے تین چار دن سے آئی نہیں رہی اسے بخار ہوا ہے حالانکہ مجھے خود خانسی ہوئی ہے آج کل طبیعت سب کی ایسے ہی ہے تو بس بھی راہی مجھے کہہ رہا تھا ہمیں کیک بناو تو راہی مجھے یہ بڑا بھائی پسند ہے تو بس یہ راہی مجھے چھوٹا سا کیک بنا دیتے ہو تو یہ کولڈ کیک ہے تو میں یہ دیکھیں میری بسکٹ آپ لوگوں نے لینی ہے دو پیکٹ یہ دیکھیں دو پیکٹ ہم نے بسکٹ لے لیے ہیں پلین کو یور بھی بسکٹ لے سکتے ہیں پلین تو ان کو یہ دیکھیں ایسے توڑ دینا ہے تو بہت سیمپل سی ایزی سی ریسپی ہے تو راہم بڑی شوک سے کھاتا ہے تو اکثر میں راہم کا بناک دیتی ہوں تو بڑے ہی شوک سے یہ کھاتا ہے اور بڑا انجوائے کرتا ہے کہ چوکلیٹ ہے تو بڑا ہی خوش ہو کے بڑا ہیپی ہو جاتا ہے تو ویسے تو یہ دودھ پیتا نہیں ہے اس میں دودھ بھی ڈھلتا ہے تو مجھے ہوتا ہے چلو دودھ بھی پی رہا ہے بسکٹ بھی ہیں چلیں اچھی چیز ہے چلو گھر پہ بنا دیتی ہوں تو چلیں جی دیکھیں ہم نے ایک پین لیا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تین چمچ ہم نے اس میں شگر ایڈ کر دینی ہے شگر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کوکو پورڈر لے کوکو پورڈر بھی ہم نے تین چمچ ایڈ کرنا ہے اور جو کون فلور ہے وہ بھی ہم نے تین چمچ ایڈ کر دینا ہے تو ان سب کو ہم نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں صرف تین انگریڈنس سے یہ بن جاتا ہے جو ملک پر اکرم کرنا ہے چولے پر پچھا دینا ہے یہ سمپل سی فرا فر سے بننے والی ریسپی ہے بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں دیکھیں اس میں ملک پر اکر ہوں بیٹا اسے اس طرح کی براونی ہوگی براؤنی کیک بھی بھی بھائی چوکلیٹ ٹائپ چیزوں سے بہت حیث ہیں چوکلیٹس لے لے کھاتا ہے میں سوچا یہی بنا دیتی ہوں مزے سے کھائے گا تو یہ دیکھیں تو تاکہ وہ باہر سے چوکلیٹس نہ کھائے تو بچوں کو بس باہر کچھ سے کھانا کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے چاہیے مائیں گھر پر جتنی مرضی محنت کر لیں چلے جی انہیں دودھ ایڈ کر دیا ان کو مکس کر دینا ہے مکس کر کے انہیں چولے پر چڑھا دینا ہے اگ ہم نے جلا دینا ہے چلی جی ان سب کو مکس کرنا ہے جب بھی تھوڑا سا گھڑا سا ہو جائے گھڑا ہونے کے بعد پھر ہم نے بسکٹ ایڈ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کے چیک تک چیک کریں گا گھڑا ہو چکا ہے اب ہم نے جو ہے نا چولا وہ بند کر دینا ہے ٹھلیم آف کر دینا ہے اس میں بسکٹ ایڈ کر دینا ہے اور ان کو اچھے سے کر دینا ہے مکس اور یہ دیکھیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے ایک اور پھر ہم نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے فریزر میں دو ڈائی گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں اتنے میں دال بنانے لگتی تھی وہ بنانے لگ گئی دال بھی ساتھ بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ماشرس میرا پیٹا آ گیا تھا اسے بڑی جلدی تھی کیک بن گا کیک بن گا میں ان کا نہیں ہے بیٹھے رو تو بس میں اس کے کپڑے دیکھنے لگی کہ یہ واش کی ہے سب میں ان کو پریس کر دیتی ہوں تو سردیوں میں بس موٹے موٹے کپڑے ہونے چاہیے بچوں کے تو سوکس سب چیزیں میں نے اس کی واش کی تھی اب ان کو بس تہل گا کے رکھ رہے ہوں تو اس کے بعد پھر میں کچن میں آگی راہیم کو بھری جلتی ہوں ممہ کے ایک دیکھو کے ایک ہو گیا میں ان کا بھی ٹھہرو ابھی نے ہوا تو آج بس راہیم کی پسند کی چیزیں بن گئی ہیں اور راہیم گھرا کہ ماشرس سے بڑا ہیپی تھا ممہ میں جیت کیا ہوں میں نے کمپوٹیشن میں یہ کیا وہ کیا تو میں کمپوٹیشن جیت کیا ہوں پورا ہیپی تھا چلیں جیتے میں ونگز بنانے لگی ہوں میں ان کا ونگز بھی بنا کے رکھ دیتی ہوں تو راہیم کیلئے تو راہیم خوش ہو جائے گا کبھی ایسا ہوتا ہے جب کوئی سالن سے ناپسند ہو روٹی وگرہ کھانی ہونا تو سالن تو پھر منہ ونگ میں لکھ دے سکتا ہے کیونکہ بزار سے پھر لانا پڑتی ہے چیزیں تو کئی بار پھر اسے میں ونگ فرائی کر کے دے دیتی ہوں نہیں تو پھر کئی بار پھر بزار سے اس کے بابا کچھ لے آتے ہیں جب وہ گرگرہ سالنے والا کچھ نہ کھا رہا پھر برگر شوارما اس طرح کی چیزیں تو میں نے کہا ونگ پڑھے ہوں گے تو چلیں مسئلہ نہیں ہوگا کبھی سکول لے کے چلے جاتا ہے تو اس کو ونگ پسند بھی بہتا ہے تو یہ دیکھیں سالے سپائسز اس کی ریسپری میں نے پہلے آپ کو دی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں تو سب سپائسز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور یہ دیکھیں ان کو ان میں ڈبوں میں ڈال کے اب میں فریزر میں رکھ دوں گے جب میرا دل کرے کا پھر میدہ لگا کے اس کو میں فرائی کر دوں گے تو یہ دیکھیں راہیم کے لیے فرائی ہو رہے ہیں ونگ تو یہ دیکھیں اب اس کے بعد پھر میں اوپر آگئی یہ ونگ راہیم کو دیکھے کھانا لنچ کر کے اس کے بعد اوپر آگئی میں نے سوچا شاوے لے لوں کپڑے وغیرہ چینج کر لے تو سوچا تو یہ دیکھیں خدر کا میں ڈریس نکال ہے سردی بہت زیادہ ہو گئے میں صبح سے شال اڑی ہوئی تھی دھند بھی بہت زیادہ تھی میں نے خدر کا نکال لی ہے تو چلنجی کہ میں ڈریس پہنتے ہوں اور بس سے خدر کے تھا مجھے ڈریس بہت پسند ہے سردیوں میں اور یہ دیکھیں بین لگی بھی اچھی لگتی گیا ونٹر میں اور یہ دیکھیں اس طرح کی سلیگ پہ ڈیزائنگ کروا سکتے ہیں تو جب ونٹر میں ڈریس ہوتے ہیں میں نیک پہ کامی ڈیزائنگ کروا سکتے ہیں نیچے کیونکہ اپر جرسی ہوگا ہے جیکٹس اس طرح کی چیزیں پہنے لگتی ہیں نظر بھی نہیں آتی اوپر نیک پہ ڈیزائنگ میں سادہ تر نیچے ڈیزائنگ کروا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کیک ہمارا بن گیا ہے راہم نے بہت جلدی تھی اس ویڈیو میں انچیک سے اپنانے دی تو چلیں جیے دیکھیں یہ میں اپنے اور اپنے ہزبن کے لئے لے کے اوپر جانے لگی تھی تو یہ دیکھیں میری ہزبن نے میری لیشوارما لے کے آئے تھے میں وہ کھایا باقی دیکھیں میں نے اسے کٹ پی کٹ کے راہم کے لیے رکھ دیا اس کے لنچے بوکس میں جب اس کا دل کرے گا کھائے گا دیکھیں رات کو اپنے ہزبن کے منٹ چائے دی اگوال کر کے دیا انہیں بھی اس کام اس طرح خان سے ہوئی تھی آج کل ہر جگہ یہی حال ہے تو اپنا اپنے فیملی والوں کا اپنے ہزبن کے اپنے بچوں کا اور اپنی صحیح کا خود کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں تو ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کمیشہ اور سبسکرائب کر دی جگہاں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ